مجھے اس طرح نکل کے نہیں آنا چاہیے تھا بابا کو مزید غصہ آئے گا بابی یار کدھر ہیں آپ؟ شہیر میں ممی کی طرف ہوں بابی نے بتا دیا ہوگا جب کو کیا سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ بابا جان کے بارے میں؟ شہیر کیا تم مجھے پیک کر سکتے ہو آتا ہوں آجا سنو پلیز کوشش کرنا کہ یہاں کسی کو کچھ پتا نہ چلے کہ گھر پہ کیا ہوا ہے میں نے یہاں کسی کو کچھ نہیں بتایا ہوں تانکیو تانکیو بابی یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے اس پہ تانکیو کی کیا بات ہے اب وہ میرا گھر ہے اور گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے جی بس میں آرہا ہوں باہر نہیں کرتے ہانیا کس سے بات کر رہی تھی بٹا؟ شہیر کی قول تھی ایکشلی آزر کو دہر ہو جائے گی اس لئے شہیر مجھے پیک کر لے گا ہانیا جی بیٹا تم نے واقعی کوئی خواب دیکھا تھا نا یا؟ جی ممی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے واقعی ایک خواب دیکھا تھا آپ میرا یقین کریں میں تو بہت ڈر گئی تھی بیٹا مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے جلد بازی میں تمہاری شادی کر دی مرزا بھائی اور ہماری گھر کے محول میں بہت فرق ہے پتہ نہیں تم وہاں کیسے ارجسٹ کر رہی ہوں؟ مامی آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں بابا تو بہت اچھے ہیں اور وہاں تو باقی سے بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں چلو با میں کھانا لگواتی ہوں تم بھی آجاو جی مائیں کیسے سمجھ جاتی ہیں اپنے بچوں کی ہر بات؟ شادو کیا میرا انتخاب غلط تھا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی فیصلے کی ہیں کتنے سوچ سمجھ کر اور صحیح فیصلے کی ہیں؟ اس بار میں کیسے دھوکہ کہا سکتا ہوں؟ اور پریشان ہوں میں کیا کروں میں کیسے سمجھاؤں ہانیا کو؟ وہ تو میری طبقات کے بلکل برعکس نکلی ہے جانتا ہوں شانو تم بہت سبر اور تحمل والی تھی مشکل سے مشکل وقت میں بہت سکون سے رہتی تھی اور مشکل سے مشکل بات کا حل فوراں نکال لیتی تھی مجھے بتا ہے تم مجھ سے بھی یہی توقع رکھتی ہو لیکن میں کیا کروں؟ اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے غصہ بہت جلدی آجاتا ہے خیر شانو تم پریشان مت ہونا میں میں سب سمال لوں گا سب سمال لوں گا میں موسیقا 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 موسیقا